بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے میں ہوں میرا عباسی نظر ڈالتے اب تک کی تازہ ترین خبروں پر بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کی چہرت روی برسی کے موقع پر گورنر اور وزیر آلہ سندھ نے مزار قائد پر حاضری دی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا وزیر آلہ سندھ نے قائم مقام گورنر آغا سراج دورانی کا مزار قائد پر پہنچنے پر استقبال کیا اور پھر دونوں نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی اس موقع پر مراد علی شاہ نے کہا کہ بابا اے قوم کی قائدانہ صلاحیت کے باعث ہم آزاد ملک میں زندگی گزار رہے ہیں قائد عظم کے اس ملک کو ہم سب نے سنبھالنا اور سنوارنا ہے وزیر آلہ سندھ اور قائم مقام گورنر سندھ نے مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درش کیے وزیر آلہ پنجاب پرویز الہی نے بھی بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کے یوم وفات پر پیغام جاری کیا انہوں نے کہا کہ قائد عظم محمد علی جناح کے پرمداد ہمارے لیے مشعل راہ ہیں ہم سب ایمان اتحاد تنظیم اور اپنا کر ملک کو درست سمت میں ڈا سکتے ہیں قائد عظم کے حصولوں پر چل کر ہی ہم پاکستان کے مسائل حل کر سکتے ہیں لندن کے سینر جیانز پیلس میں تقریب کے دوران بزابطہ طور پر چارلیس سوئیم کے بادسا ہونے کا اعلان کر دیا گیا ہفتے کی صبح منقد ہونے والی تقریب کے دوران قومی جھنو کو جو آنچہانی ملکہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے سوگ میں سرنگو تھے انہیں نئے بادسا کے تقرر کی خوشی میں مکمل طور پر بلند کیا گیا اس پروکار تقریب کو پہلی مرتبہ ٹی وی پر براہ راست نشر کیا گیا آج سے قومی پرچم ملکہ کی موت کے سوگ میں دوبارہ سرنگو کر دیا جائے گا we therefore the Lord spiritual and temporal of this realm and members of the house of commons together with other members of her late majesty's Privy Council and representatives of the realms and territories aldermen and citizens of london and others i am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. In taking up these responsibilities, I shall strive to follow the inspiring example I have been set in upholding constitutional government and to seek the peace, harmony and prosperity of the peoples of these islands and of the Commonwealth realms and territories throughout the world. In this purpose, I know that I shall be upheld by the affection and loyalty of the peoples whose sovereign I have been called upon to be and that in the discharge of these duties, I will be guided by the counsel of their elected parliaments. In all this, I am profoundly encouraged by the constant support of my beloved wife. I take this opportunity to confirm my willingness and intention to continue the tradition of surrendering the hereditary revenues, including the Crown of State, to my government for the benefit of all in return for the sovereign grant which supports my official duties as head of state and head of nation. And in carrying out the heavy task that has been laid upon me and to which I now dedicate what remains to me of my life, I pray for the guidance and help of Almighty God. I amrani khon ka tiyara haadze se bach gaya pti ai zarai ke mutabik I amrani khon chaklala se khususi tiyaree per gujraan wala jasse ke liye rwana huye thay. Udhan ke pori ba tiyaree mein fani kharaabhi peida hoi tiyaree ke kaptaan ne kontrol tower se rapta kerke ba hafazat tiyaraa utar liya. Aptabaad میں हفتے کی صبح سے جاری توفانی بارشوں کے نتیجے میں شہر کی سڑکوں دکانوں اور گھروں سمیش شہر کے سرکاری ہسپتال میں 250 بچوں کو بچا لیا گیا ریسکیو ون من ٹو ٹو کے بلال ٹاؤن حسن ٹاؤن مانسیرہ روڈ جھنگی حپل اور پی ایم اے روڈ میں تو گیانی آئی تھی جس نے آس پاس کے گھروں کو بھی متاثر کیا ہے اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل کا وزیراعظم کے ہمرا بلوچستان کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ چیف سیکٹری بلوچستان نے بلوچستان میں ہونے والی سلاب کی تباہ کاریوں متاثرین کے ریلیف ریسکیو اور تباہ شدہ انفرسٹرکچر کی بہالی کے لیے جاری کا وشو پر بریفنگ دی بلوچستان shots ۶ ۖ ۵ ۸ ۱ ۶ ۱ وزیراعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انتونیو گاؤریس کا سکھر کے سلاح متاثرہ علاقوں کا فضائی جائزہ سیکٹری جنرل اقوام متحدہ نے سلاح سے تباہی کو تصور سے باہر قرار دے دیا پاکستان پولچ کے سربراہ جنرل کمر جعوید باجوانے دادو میں سلاح زدگان کے لیے پری پیپ ویلیج بنانے کی تجویز دے دی آج میں یہ دادو کے علاقے میں آئے ہوں پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا خیالہ سب سے زیادہ تباہی اس علاقے میں آئی ہے منچر جھیل اور حمل جھیل جن کا آپس میں فاصلہ تقریباً سو کلومیٹر کا ہے وہ مل چکی ہیں زخمی ہو گیا تو وہاں ہم ہلیکاپٹر یا اپنی بورٹ بیچ کے اس کو ہم ریسکیو کالیتے ہیں یہاں تو ابھی تک ریسکیو کا کام بھی جاری ہے اور ریلیف کا کام بھی جاری ہے یہ جو دادو جو شہر ہے مجھے بتایا گیا تقریباً پونے پانچ لاکھ اس کی عبادی ہے لیکن اس وقت یہ تقریباً ایک میلین کے قریب اس کی عبادی پہنچ گئی ہے اور یہاں پر بہت پریشر ہے اتگید بھی پانی کا بہت زور ہے ڈی سی صاحب نے اچھا کام کی ہے لوگوں کے ساتھ مل کے فوج کے ساتھ یہاں پر انہیں بانچند بنائے اس کو محفوظ کرنے کے کوشش کر رہے ہیں جس علاقے میں پچاس میلی میٹر بارش ہوتی ہے پورے سال میں اگر وہاں پہ سترہ سو میلی میٹر بارش ہفتے میں ہو جائے تو اس کے لیے ہماری تیاری نہیں تھی خاص طور پر ویسٹ بینک جو ہے ریور کا شہزاد کو لڑکانا ہیل ٹورنز بیوزر سے آئے اور انہیں بہت تباہی مچائی گورنمنٹ نے ایک دو ہزار سترہ میں ایک سٹیڈی کرائی تھی ایک ہالنڈ کی کمپنی سے لویز برجر سے جس میں سلاب جو دریا سے آتا ہے اس کے بارے میں سٹیڈی تھی لیکن ابھی ہمیں دوبارہ اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی ہم نے یہ جو نیا فنوما بیچ میں آگیا اور یہ رہے گا کہ ویسٹ آف انڈس ہم نے کیسے اس کا علاج کرنا ہے چیک ڈیمز بنانے ہیں کوئی ہم نے ڈرینیس سسٹم بنانا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہ بار بار یہ لوگ تنگ ہوتے رہیں گے اس پہ تو ہم نے کام شروع کر دیا ہے میں نے خود اپنی آرمین انجینرز کو اٹاس دیا ہے انیشل سٹیڈی اور انہیں کر لی ہے اگلے ہفتے ہم تمام جو چیف مرسٹرز اور پرائم سٹرز اس پہ بریف کریں گے تاکہ ہمارا اس پہ کام شروع ہو جائے انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آ رہے ہیں ان کی بھی مدد لیں گے لانگ ٹرم میں ہم نے ان لوگوں کو جو بے گھر ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کچھ سوچ رہے ہیں میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے کہ ہم ایک پری فیب ویلیج بناتے ہیں اور اس میں خوبی ہے کہ وہ ویلیج چند دنوں میں بن جاتا ہے ہم پچاس سے سو گھروں کو ایک ویلیج بنائیں گے جگہ ہم سلٹ کریں یا بروشتان میں ہوگی یا سندھ میں ہوگی چین کے صفیر نونگ رونگ نے پاک فیزائیہ کے سربراہ ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر صدھو سے ان کے دفتر میں ملاقات کی جس میں لقائی پیش رفت کے ساتھ ساتھ مشترکہ دلچسپی کے متعدد اہم اضوات پر تبادلہ خیال کیا گیا پاک فیزائیہ کے سربراہ نے پی اے ایف کی آپریشنل صاحب کے مطابق جدید فضائی خلائی اور سائبر سپیس وارپیر میں آپریشنل صلاحیت حاصل کرنی کے لیے پی اے ایف کی جدید کاری کی کوششوں کا عمومی جائزہ پیش کیا چینی صفیر نے پاکستان میں سلاف سے ہونے والی جانی نقصان اور تباہی پر گہرے دلی دکھ کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کے گیارہ ایم این ایز کے صرفوں کی منظوری کے نوٹفیکیشن معطل کر دیئے گئے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتر من اللہ نے پی ٹی آئی رکن شکور شاد کی درخواست پر الیکشن کمیشن کے صیفے کی منظوری کے نوٹفیکیشن معطل کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا پاکستان تحریک انصاف کے علی محمد خان فضل محمد خان شوکت علی فخر زمان خان کے صیفے منظور ہوئے تھے اعجاز شاہ جمیل احمد اکرم چیمہ عبدالشکور شاد کے صیفے بھی منظور کیے گئے تھے پی ٹی آئی رہنما فرو خبیب شیری مزاری اور شاندانہ بلزار کے صیفے بھی منظور کیے گئے تھے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید باہبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو اے سے یا پرو وزٹ کریں ہمارا لنک ٹری جس سے آپ دیکھ سکیں گے سوشل میڈیا کی لا محدود دنیا موسیقی